کافی ایزی طریقے سے ہم نے اس نک کو بنایا ہے اور کافی خوبصورت لک آ رہا ہے اس میں ہم نے لیس وغیرہ لگائی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے اسلام والی کو میرا نام ہے اصد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصدرزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کپڑے کے اوپر میں نے جو ہے زیرو والی بکرم چپ کالی ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ایک طرح موڑ کر کریز بنا لی ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی لیس ہے یہ ایک چوڑی لیس ہے اس لیس کو آپ جو ہے اس طرح کے گلوں میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو لیس بزار سے بہت آسانی سے مل جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بہل ایک اون کر رہے ہیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈی کو نیوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہیں تو یہ جو ہمیں نے موڑا تھا کریز بنائی ہے کریز کے ساتھ ہم یہ لیس جو ہے اس کو رکھ کر لگا لیں گے تو اس کی ایک سائیڈ پر ہم نے سلائی لگانی ہے اسی سلائی سے ہم نے پورا گھلہ جو ہے اپنا تیار کرنا ہے اسی سلائی کے اوپر ہماری جو ہے دوبارہ سلائی آئیں گی تو یہ لیس لگانے کے بعد آپ نے سلائی کے ساتھ آدھا بوٹ کا کاٹ لینا ہے یہ جو دباؤ ہے اسی دباؤ کے حساب سے ہم نے پورا گھلہ جو ہے وہ اپنا تیار کرنا ہے آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں اس کاٹنے کے بعد یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے سے پریس لگا لیں گے تو پریس لگانے کے بعد اس کو ہم نے ڈبل کر کے سینڈر کر کے ایک کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کٹ سے چار انچ کے فاصلے پر ایک اور کٹ لگا لیں گے تو اسی یہ جو چار انچ کا ہم کٹ لگا رہے ہیں یہ لارچ سائز گلہ ہے تو اسی چار انچ کے کٹ پر ہم نے اپنا گلہ موڑنا ہے تو اس کے نیچے کی جو پٹی ہے اس کو ہم شاور لگا کر اچھے سے اس طرح لگا کر گھما لیں گے مطلب راؤنڈ بنا لیں گے گلہ جو ہے ہمارا اسی میں سیٹ ہوگا تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو اچھے سے جب آپ پٹی کو گھما لیں گے یہ زیرو کی بکرم کے ساتھ اگر آپ گلہ بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہے جو کڑک والی بکرم ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں گھومتی تو اس کو ہم نے اچھے سے پریس لگا لیں گے پریس لگانے کے بعد اپنا جو ہے گلہ تیار کریں گے تو اگر جو ہم نے کٹ لگائے تھے چار انچ کے فاصلے پر ایک یہ کٹ ہے اور ایک یہ کٹ ہے اسی کٹ کے اوپر ہم نے موڑنا ہے اپنا گلہ یہ دیکھیں ایک کٹ پر ہم اس طریقے سے موڑ لیں گے اور دوسرا جو کٹ آگے لگایا تھا چار انچ کے فاصلے پر اس پر ہم نیچے کی طرح موڑ لیں گے تو سنٹر کا کٹ جو ہے ہمارا سنٹر میں آ رہا ہے چار انچ کے فاصلے پر جو کٹ لگائے تھے اس سے ہم نے یہ گلہ موڑ لیا ہے یہ پٹی تو یہ گلہ جو ہمارا ایسے ہی تیار ہو جائے گا اس کو ہم بعد میں اپنی شرٹ کے اندر اجیسٹ کر لیں گے اس کو بھر لیں گے تو یہ کافی ایزی طریقہ ہے اس گلے کو بنانے کا تو یہ کافی کومیٹس بھی آتے ہیں اس گلے کے حوالے سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کی جگہ میں آپ کے کومیٹ کا لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جل سے جل کوشش کروں گا تو میں نے جو ہے نو انچ کا اوپر سے ناپ کر یہ دیکھیں گلے کو نو انچ تک میں نے رکھ لیا کیونکہ یہ لاج سائز ہے اس کے بعد جو ہے میں اس پر پینے وغیرہ لگا لوں گا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا جو فرنٹ ہے اس کو بچھانا ہے تو پینے جو ہماری وہ لگ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ کو بالکل سیدھا رکھ کر ہم بچھا لیں گے اس کے اوپر ہم نے اب نک رکھنا ہے تو یہ فرنٹ بچھانے کے بعد اچھے سے پریس پریس لگا لیں بلکل کوئی جھول وغیرہ نہ ہو تو ویور جائے دیکھیں یہ اس طریقے اس طریقے لگا کر اس کے بعد یہ گلہ جو ہم نے بنایا تھا اس گلے کو ہم نے بلکل اس طریقے سے اس کے اوپر رکھنا ہے جو بیک کا سنٹر ہے وہ بلکل سنٹر میں رکھنا ہے اس کے بعد سائیڈیں وائٹیں ایسے اور آدھا ہنچ گلہ جو ہے وہ اوپر کنتی سے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اور آدھا گلہ باہر ہوگا آدھا گلہ اس کے شٹ کے اوپر ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ نے راؤنڈ میں نشان لگا لینا ہے اور اسی نشان کے اندر آدھا ہنچ چھوڑ کر ہم نے کاٹنا ہے یاد رہے یہ نشان لگا کر پھر نشان کے اوپر نہیں کاٹنا ورنہ یہ جو ہے خراب ہو جائے گا کافی لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ آتا ہے وہ غلط کاٹ دیتے ہیں تو پھر یہ گلہ اس میں بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں نشان سے میں نے آدھا پونہ اندر کی طرف کٹا ہے نشان کے اوپر نہیں کٹا اس کے بعد یہ نیچے کا جو حصہ اس کے ہم نے آڑا کٹ لگا لیں گے اور اسی کٹ میں ہمارا جو گلہ ہے یہ دیکھیں یہ اجیسٹ ہوگا تو پھر ہم جو ہے مویب مشین پہ آگئے ہیں اور اس کو کس طریقے سے اجیسٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو پورا طریقہ بچانے والا ہوں آپ غور کیجئے گا اس ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ جو نیچے کا کٹ ہے جو ہم نے آڑے کٹ لگایا ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کونہ بھرنا ہے تو کونہ کے لئے ہم نے پہلے گلے کو کچھ اس طریقے سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو شٹ ہے اس کو الٹا اوپر وہ نیچے کا جو حصہ ہے اس کو اس کے اندر سیٹ کرنا ہے وہ جو کٹ وغیرہ ہیں وہ ایک کٹ ایک کونے پہ آئے گا دوسرا کٹ دوسرے کونے پہ آئے گا اسی طریقے سے ہم نے بہت احتیاط سے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے تو اگر یہ سلائی ہماری ٹھیک لگ جائے گی تو اس کے بعد جو آپ پورا گلہ جو ہے آسانی سے بھر سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ غور کیجئے گا بلکل کٹ سے کٹ تک ہمارا جو ہے گلہ اندر اجیسٹ ہو جانا چاہیے زیادہ گلہ بڑا نہیں کٹنا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھر نہیں سکتے تو یہ جو ہے بلکل چھوٹا سامنے کٹ کٹا یہ دیکھیں سیدھا میں نے سلائی لگا لی اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی آڑی اوپر کی طرح بس رہی لگا لوں گا میں تو سلائی جو ہے یہ بھی دیکھیں اتنی لگا کر پوری نہیں لگانی ہم نے آدھی لگا کر نکال لی ہے اس کے بعد دوسری سائٹ سے بھی ایسے اوپر کی طرف سے لے کر نیچے جو ہے سلائی ہم نکال لیں گے پوری سلائی نہیں لگانی اب یہ کونہ جو ہے ہمارا جب سیٹ ہو جائے گا اس کو اچھے سے ہم دیکھ لیں گے کونے وغیرہ سب سیٹ کر کے پھر ہم اوپر کا گلہ جوائن کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے گلہ نیچے کا حصہ جو ہے سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے بلکل تین پنٹیکس بلکل اوکے آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا پورا گلہ جو ہے وہ بھار لینا نیچے کپڑا اوپر گلہ رکھ کے اور جو ہمارے نے لیس کی سلائی لگائی تھی اسی لیس کی سلائی کے اوپر ہماری سلائی آئے گی تو میں بہت جل جلدی کام کروں آپ اس میتھرڈ کو اچھے سے سمجھے اور بہت طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ گلہ جو ہمارا اس میں بھر چکا ہے اس کے بعد جو ہم اس کی بیک کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں بیک کے ساتھ بلکل اینڈ میں اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں بیک کا سنٹر گلے کا سنٹر بلکل آپس میں ملا کر ہم نے کندھی جو ہے جو جوڑ لینی ہے اور اسی جو کٹ سے پھر ہماری گلے پر سلائی آتی ہے اور اسی جو ہم نے چار انچ کے فاصلے پر کٹ لگائے تھے سنٹر سے اور اسی کٹ سے پھر ہماری کندھی پر سلائی چلی جاتی ہے تو یہ جو ہے ہمارا بلکل گلہ اس میں اجیسٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو میں جو ہے پریس و ریس اچھے سے لگا لیں گے تو کندھی بغیرہ جو ہے وہ جھوڑ چکی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس میں گلے کونے وغیرہ سیٹ کر لیے ہیں اس میں فائنل پریس لگانے کے بعد ہمارا کچھ اس طریقے سے ڈیزائن آرہا ہے یہ دیکھیں یہ تین پنٹ ایکس بلکل اسی پٹی کے اندر سے نکل رہے ہیں کافی خوبصورت ہمارا جو ہے یہ ڈیزائن تیار ہو چکا ہے ایک بہت آسان طریقے سے ہم نے بنایا ہے تو اس کے دونوں سائٹ پر میں نے لیسل لگایا تھی سنٹر میں تین پنٹ ایکس سائٹوں پر بھی تین پنٹ ایکس ڈال کر ایک ڈیزائن بنایا تھا فرینڈ پورا تیار کیا تو پر یہ گلہ آگیا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لیک کیجئے گا چینل سسکرائب کیجئے گا ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ